میرے بھائی کے ساتھ ہوا ہے کل کسی اور کے ساتھ ہو جائے گا اگر لگام نہیں لگے گی اس کا ذمہ دار تو پوری طریقے سے نومانے سر اور بٹو بجرنگی یہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں مسلمانوں کو اس دیش سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں نے ہی اس دیش کی آزادی میں سب سے پہلا قدم رکھا تھا اندر گھس کے آپ کے بھائی کی ہتیا کر دی گئی ہے سرکار سے آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے میں سرکار سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب پولیس وہاں موجود تھی اور میرے بھائی کو میرا بھائی جو ہے اس کو پولیس پہ پورا اتمنان تھا اس نے مجھے بھروسہ دلایا تھا کہ بھائیا میں سیف ہوں یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ہم لوگ بھی اتمنان سے تھے کہ ایسا کچھ نہیں کیونکہ صوبہ ان کو نکھلنا تھا چھٹی پر جا رہے تھے وہ ایک تاریخ کو تو اس کی پولیس کی موجودگی میں یہ سب کچھ کیسا ہو گیا اور کہیں نہ کہیں پولیس میں ضرور شامل ہے لیکن جس طرح سے آپ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ مسجد میں سوئی ہوئے تھے میں نہیں تھا انہیں آپ کے بھائی تھے لیکن یہ ابحاظ ہوا تھا کہ مسجد میں یہ لوگ گھوز سکتے ہی سا لگا تھا ایسا وہ نہیں تھا کہ یہ لوگ مسجد میں گھوز کر کے آ جائیں گے کیونکہ پولیس وہاں موجود تھی اور مسجد میں آنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے پولیس چاہتی تو ان لوگ کو روک سکتی تھی لیکن پولیس نے جان بوجھ کر ان کو اندر آنے دیا پولیس سرکشہ میں وہاں کھڑی تھی وہاں جی پولیس سرکشہ میں وہاں کھڑی تھی اور کئی گاڑیاں پولیس کی موجود تھی پولیس کی سامنے یہ پولیس چاہتی تو بچا سکتی تھی یہ تو جس کے اوپر حادثہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ کوئی دوسرا انسان تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی فیل کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا گزرتے ہیں میں ابھی تک آٹھ دن ہو گئے ہیں آج میں ابھی تک دوبارہ اس جگہ پہ نہیں گیا ہوں کیا وہاں سے کوئی فون وغیرہ آ رہا ہے وہاں کے لوگوں کے کیسا رسپانس گافت ہے وہاں کے فون لوگوں کا آ رہا ہے ایک آت لوگوں کا فون آیا ہے کہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اور پولیس جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے چار لوگوں کو آریسٹ کیا میں وہاں سے ایک کلومیٹر دور رہتا تھا اب دوبارہ وہاں جان نہیں رہے ہیں وہاں تو اب خود میری جان کو خطرہ ہو گیا ہے کہ اب میں جاؤں وہاں جاؤں گا تو میں وہاں نہیں پہنچا تھا جس جگہ پہ آٹیک ہوا تھا مجھے ڈائریکٹ ہسپیٹل سے فون آیا تھا کہ آپ ہسپیٹل آئے آپ کے بھائی کے اوپر حملہ ہوا آپ کے بھائی بہترین نظم گارے تھے جس بھکتی والا وہ بہت ہی اچھا ایک طرح سے نظم کار تھے کیا کہیں گے کتنا میس کریں گے بلکل وہ تو پوری زندگی مجھے یاد آتا رہے گا اور یاد آ رہے گا ہمیشہ اور یہ سوچنا چاہیے کہ جس انسان کی اس طرح کی سوچ تھی جس نے ایسا میسیس دیا لوگوں کو اسی کے ساتھ لوگوں نے کہ انہوں نے جو نظم پڑھی جو کہ مجھے بھی یاد نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے لوگ دریدگی اور ان کو قتل کر دیں گے دریدگی سے میں یہی کہوں گا کہ سماج میں جو ایسے نفرتی لوگ ہیں ان لوگوں کو چنچن کر کر کے پولیس اور وہاں سرکار ان لوگ کو آریسٹ کرے اور ان کو انجام تک پہنچائے تاکہ آج میرے بھائی کے ساتھ ہوا ہے کل کسی اور کے ساتھ ہو جائے گا اگر لگام نہیں لگے گی کیوں ہو رہا ہے آپ پورا ہندوستان الگ الگ جگہ پہ سب ہو رہا ہے کیا مسلم ہونے کے وجہ سے آپ کے بھائی کو نشانہ بنایا گیا جی جی بالکل یہ تو واضح ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ مسلم اور کمزور ہونے کی وجہ سے ان کو اس طریقے کا جو صرف مسلموں کے ساتھ نہیں بلکہ جو غیر مسلموں میں بھی جو کمزور لوگ ہیں جو آدی واسی کے لوگ ہیں دلیت ہیں ان لوگ کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے اور ہو رہا ہے لیکن پورا جو حنصہ ہوئی جو اس کا ذمہ دار آپ کس کو مانتے ہیں اس کا ذمہ دار تو پوری طریقے سے وہ مونو مانے سر جنہوں نے اکسایا اور جس کی وجہ اکسانے کی وجہ سے پہلے نو میں دنگا ہوا پھر وہ دنگا پہنچتے پہنچتے گروگرام پہنچا اور وہ اس بھیڑ نے میرے بھائی کو شہید اپنی بارے میں بتایا آپ کی حالات کیا ہے خاص طور پر بیروزگار ہوئے سننے مارا بلکل ہم دونوں بھائی تھے اور ہمارا لمبا پریوار ہے سات بھائی بہن ہے ماں باپ ہے ہم دونوں بھائی تھے اور جو گھر کو چلا رہے تھے سارے بہن بہنوں کی شادی کرنا دیکھ ریک کرنا سب کا دوائی علاج کرنا ہم دونوں بھائی چلاتے تھے دیکھتے تھے اور آج حالت یہ ہے کہ میرا بھائی بھی اس دنیا میں نہیں ہے اور میں بھی بیروزگار ہو گیا لگا تار مسلموں کو جو حملے ہو رہے ہیں یہ کوئی نئی گھٹنا نہیں ہے نوار میں بعد ایسی تری ساری گھٹنا ہے بیٹے دست میں ہوئی ہیں مسلموں کو پر کیا کہنا چاہیے لوگوں کی مانسکتا ہے یہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں مسلمانوں کو اس دیش سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں نے ہی اس دیش کی آزادی میں سب سے پہلا قدم رکھا تھا ان کو پتا تو ہے لیکن ان کے جو اور لوگ ہیں وہ ان کو بتاتے نہیں ہیں ان کے جو آقا لوگ ہیں ان کو صحیح بات نہیں بتاتے ہیں غلط تاریخ بتا کر کے غلط میسیج دیتے ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں اپنے بھائی کی انصاف کی لڑائی کیلئی کہاں تک جائیں ہیں میں انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ اور جب تک میری زندگی ہے میں اپنے بھائی کی شہادت کی لڑائی لڑوں گا اور تاکہ جن ظالموں نے میرے بھائی کو شہید کیا ہے قتل کیا ہے اس کو ضرور اور ضرور انجام تک پہنچاؤں گا انصاف کی ایک طرح سے بات کرتے ہیں پردان منطری بھی سب کا ساتھ سب کی وکاس کی بات کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ جی طریقے کا ظلم ہوا اگر پردان منطری جی آپ کی بات پھون رہا ہوں میں ان کو تو یہی کہوں گا کہ آپ جو سب کا ساتھ اور سب کی وکاس کی بات کرتے ہیں تو یہ کہاں دکھائی دے رہا ہے آپ کی سرکار جہاں یہ حملہ ہوا وہاں بھی آپ کی سرکار تھی اگر آپ چاہتے تو ہم لوگ کو روک سکتے تھے لیکن آپ تو اور چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی گھٹنا گھٹے تاکہ ہم اور سرکار میں زیادہ سے زیادہ دن تک جمع رہیں تو آپ کے حساب سے دھانمک دنگے نہیں تھے راجنیتک دنگے میں ہریانہ سرکار سے اپیل کروں گا کہ میرا جو جتنا معاوضہ بنتا ہے پورا معاوضہ مجھے چاہیے اور میرے بھائی کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے قتل کیا ہے ان لوگ کو بھاسی کی سزا ہونی چاہیے نیوازی آپ بیہار کے ہے نیتیز کمار بھی بہت سائیگولر نیتا بنتا ہے ان سے کیا کہنا چاہیں گے ان کا ابھی تک کوئی ٹوئٹ نہیں آیا نتیجسوی آدو کا ٹوئٹ آیا ہے میں نے ہمارے کوئی منٹری جو منسٹر ہے ان کا کوئی ٹوئٹ آیا ہے حالانکہ ان کو پتا تو ہوگا اتنا دن ہو گیا ان کو ہمارے لئے معاوضہ کا اعلان کرنا چاہیے اور میں ان سے اپیل کرتا ہوں مانگ کرتا ہوں کہ مجھے معاوضہ چاہیے اور میرے مجھے نوکری چاہیے بیہار سرکار کیا کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ دنگا تو کرتے دھرم کے نام پر لیکن لوگوں کی معصوموں کے حتیہ ہو جاتی ہے میں ان دنگائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میرا بھائی شہد ہو گیا انشاءاللہ کل اس کی بھی باری آنے والی ہے سب کا نمبر آئے گا جب ظلم ہوتا ہے تو ظلم ہے ایک دن جب ظلم بڑھتا ہے تو رک جاتا ہے اور خون خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا سنا بھی ہوگا کہ فیرون بھی تھا وہ جلم کرتا تھا تو کیا کہیں گے جی بلکل ظالم کی ایک عمر ہوتی ہے اور وہ اس عمر پہ جا کے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد انصاف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ آج وہ ظلم کر رہے ہیں تو کل ان کی بھی باری ہے